بسم اللہ الرحمن الرحیم رواہ ابو دعود یہ حدیث سنن ابو دعود میں ہے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں آپ کے بغل میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور ہم دونوں کے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہوئی اور انہوں نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت نماز کے لئے مرد کے بغل میں نہیں کھڑی ہو سکتی ہے اگرچہ میع بیوی ہی کیوں نہ ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نماز پڑھائی آپ کے داہنی طرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو تھے اور ان دونوں کے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے ایک لڑکا بھی ہے تو آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ کا لڑکا آپ کے داہنی طرف رہے گا اور پیچھے آپ کی بیوی رہے گی اگر دو لڑکے ہیں تو آپ امامت کرائیں گے دونوں لڑکے آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے بیوی سب سے پیچھے کھڑی ہوگی یعنی شوہر بیوی بھی ایک ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں بیٹا اور ماں بھی ایک ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ عورت مرد کے بغل میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی ہے بہت سارے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ جب ہم گھروں میں نماز پڑھیں یا اسی جگہوں پر نماز پڑھیں باہر ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملے تو اس کا خاص خیال لکھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق اپنی عبادتیں انجام دینے کی توفیق نایت فرمائے بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الرحیمین آمین